میں ایک چیز اوبزورف کر رہا ہوں کہ آج کل کے موسم میں بچوں کے کان میں بہت زیادہ انفیکشن ہوتا ہے اور ہمائیں کیا کرتے ہیں بچوں کے کان میں تیل ڈال دیتی ہیں اب ان کی ہی ہو سکتا ہے نیت اچھی ہو لیکن وہ بجائے تیل بچے کو فائدہ دینے کے جو کان میں ڈالا جا رہا ہے بلٹا نقصان دے ہوتا ہے بچے کے کان بڑے ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں بڑے نازک ہوتے ہیں ان کا پڑتہ بھی بڑے نازک ہوتا ہے اور عام طور پر جو بچے رو رہے ہوتے ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کے کان کے اندر کو مسئلہ ہوتا ہے بچے کا کان کا اور گلے کا کنیکشن رکھ ہوتا ہے اسے ایو سٹیشن چوب دیتے ہیں تو عموماً مائیں جب دودھ پلا رہی ہوتی ہیں ہوتا یہ کیا ہے وہ جو دودھ ہوتا ہے بچے کو جب دودھ پلانا ہوتا ہے خاص پوزیشن میں پکڑنا ہوتا ہے مائیں فلیٹ پکڑتی ہیں فلیٹ نقصان دے ہوتا ہے بچے کو ہمیشہ یوں پرکھا جاتا ہے اگر آپ دودھ صحیح طریقے سے نہ بلائیں تو ہوتا ہے یہ کہ وہ ایک چھوٹی سی نالی ہوتی ہے جو کان کو اور گلے کو کنیک کر رہی ہوتا ہے دودھ باز وقت اس میں چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اسٹیشن ٹیوب کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے اور وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے بچے کے کان میں درد ہے لیکن وہ کان کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا وہ اسٹیشن ٹیوب کے اندر مسئلہ ہوتا ہے اور گلے کے اندر مسئلہ ہوتا ہے لیکن درد کان کی طرف بچہ فیل کر رہا ہوتا ہے لیکن بچہ کیونکہ بتا نہیں سکتا تو وہ بس روتا رہتا ہے اور ماں ہی ہے سمجھتی کہ کان میں کوئی مسئلہ ہے وہ تیل ڈال دیتی ہیں اب تیل کی وجہ سے نقصانات ہی ہوتے ہیں سب سے پہلے تو انفیکشن کے چانس بڑھ جاتے ہیں جب تیل اور مٹی اور گردوں کے بار ملتی ہے تو وہ ایک عجیب سا میکسچر بنا لیتی ہے جو کہ نکلنا اور صفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ میکسچر جو ہے وہ جراسین کو ایک قسم کی کھیتی پروائیڈ کرتا ہے اس کے اوپر جراسین بہت جلدی آ جاتے ہیں اس کے علاوہ کان بند ہونے کے مسائل پھر کان میں صفائی کے مسئلے مسائل بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں اگر وہ رو بھی رہا ہے تو بجائے اس کے کان میں تیل ڈالنے کے آپ ڈاکٹروں کو دکھائیں جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا وہ آپ کا ڈاکٹر ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا رادر دین کہ آپ خود پہ گھر پہ بچے کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹکے کرتے رہیں تو دیکھ سال یہ چھوٹا سا میسیج تھا اللہ حافظ